اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مدرسہ گلزار حسینیہ ہے اجرالہ یہ علاقے کا بڑا مدرسہ ہے بڑا مشہور مدرسہ ہے اور یہاں اس گاؤں کے اندر بڑی بڑی شخصیات اسلام علیکم بڑی بڑی شخصیات یہاں پیدا ہوئی ہیں ان بڑی شخصیات میں ایک بہت بڑی شخصیت حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے جو میرے شیخ و برشد ہیں وہ ان کا آبائی وطن یہ گاؤں ہیں ان کے والدِ گرامی یہاں سے ہجرت کر کے سہارانپور چلے گئے تھے تو حضرت مفتی مدفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ اس نسبت پر سہارانپور میں رہتے تھے ورنہ ان کا آبائی وطن یہ ہے اور بتایا جاتا ہے ان کی جائدادیں شاید آج بھی یہاں موجود ہیں حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ تو بلکل بے نفس آدمی تھے ساری دنیا ان کو جانتی ہے وہ تو دنیا سے بلکل بے رغبت آدمی تھے اللہ والی ہستی تھی برحال آج ان کے وطن میں ہم آئے ہوئے ہیں ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مدرسہ بہت بڑا مدرسہ ہے یہاں افتار دورت کی تعلیم ہوتی ہے اور آج یہاں بخاری شریف کا ختم بھی ہے بخاری شریف کی دعا ہے مطلب دستار بندی کا آج پروگرام ہے یہاں اور ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ میں ہمارے رفیق گرامی حضرت مفتی خالد قاسمی صاحب اور ہمارے شاہِ عالم صاحب ماشاءاللہ جو اس وقت کیمرے کی بھی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں جزائے خیر دے مفتی خالد صاحب کو اللہ کہ ان کی برکت سے یہاں آنے کا موقع ملا ابھی یہاں کے ناظم جو ہیں حضرت مولانا عبداللہ مغیسی صاحب وہ بڑی شخصیت ہیں اور یہاں کے ذمہ دار اور محتمم ہیں ابھی ابھی ان کی زیارت اور ملاقات کر کے ہم ادھر اجتماگاہ اجلاسگاہ کی طرف آئے ہیں مدرسے کے دوسرے حصے میں جزائے اللہ بہرحال اس کے لئے کو شیئر کیجئے یہ بہت یہ علاقے کا بہت بڑا مدرسہ ہے اور آپ کبھی یہاں تشریف لائیے یہاں دیکھیں گے یہاں کا روح پرور منظر اور ماشاءاللہ میرے خیال سے علاقے کا شاید سب سے بڑا مدرسہ آئے ہیں جزائے اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سہمت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے سہمت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے سہمت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی ظلم و ستم ہو درد ہو غم ہو یا کوئی ہو رنج و علم سارے تعلق رب سے جوڑو کر دے گا وہ نظر کرم تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے معاصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی حق کے سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی آدائیں پیاری ان کی صدایں پیاری ان کی دعائیں پیاری ہیں خوشنصیب لوگ وہ ہیں خوشنصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی زندگی کیا ہے زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے جب جب کوئی زانوں میں تلمز عرشد آن ٹکاتا ہے زندگی بندگی بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی موسیقی